وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَابِعُهُ الْمُؤْتَمُ خِلَافًا لِذُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِمَا رَوَيْنَا وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَایَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارِ وَالْعِتِعَانُ بِالْدَعَوَاتِ اِسْتِغَفَارُ لِلْمَيِّتِ وَالْبِدَایَةُ بِالسَّنَاءِ سُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَّةُ الدُّعَاءِ گزشتہ سبق میں ہم نے باب الجنائد شروع کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا پھر اس کے بعد مسنون کفن کی تفصیل بیان ہوئی تھی اور پھر آخر میں نماز جنازہ کا بیان شروع ہوا تھا اور گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر قیام بھی فرض ہے اور اسی طرح یہ چار تکبیرات جو ہیں یہ بھی فرض ہیں جبکہ باقی دعائیں وغیرہ وہ مسنون ہیں مسنون بھئی تو یہ چار تکبیرات جو ہیں وہ چار رکعتوں کے قائم مقام ہیں اور لہٰذا ان میں سے کوئی ایک تکبیر بھی کوئی کہنا بھول گیا تو اس نے جو نماز جنازہ پڑھی وہ فاسد ہے بھئی وہ درست نہیں تو اس میں خصوصاً احتیاط کریں بھئی اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں وَلَوْ قَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْ سَلَّمْ يُطَابِعُ الْمُؤْتَمُ اور اگر امام پانچ تکبیر کہہ دے یعنی پانچویں تکبیر کہہ دے لَمْ يُطَابِعُ الْمُؤْتَمُ تو اس کا اتباع نہیں کرے گا مقتدی بھئی کیونکہ ہمارے نزدیک کتنی تکبیرات ہیں چار تکبیرات ہیں حضور علیہ السلام نے آخری نماز جنازہ جو پڑھائی اس میں آپ نے چار تکبیرات پڑھیں معلوم ہوا اس سے ماقبل کے جو طریقے تھے یا جو زائد تکبیرات تھیں وہ سب کیا ہیں وہ منسوخ ہیں تو کہتے ہیں اگر امام پانچ تکبیریں کہے تو مقتدی اس کا اتباع نہ کرے یعنی پانچویں تکبیر میں خلاف اللہ زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں اتباع کرے اس میں ہم کہتے ہیں نہیں اس میں اتباع نہیں کرے گا لئنہو منسوخن کیونکہ وہ کیا ہے وہ منسوخ ہے لما روئینا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وَيَنْ تَزِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَایَتِن اچھا امام نے پانچویں تکبیر کہہ دی تو مقتدی کیا کرے گا ایک روایت یہ کہ اس میں اس کا اتباع نہیں کرنا لہٰذا مقتدی کو چاہیے فوراں سلام پھیر دے گا کیا کر دے سلام پھیر دے لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مقتار قول یہ ہے دوسری روایت کہ سلام نہ پھیرے بلکہ خاموش رہے اور انتظار کرے جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ مقتدی بھی سلام پھیر دے گا یہ معنی ہے وَيَنْتَذِرُوا تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ اور انتظار کرے امام کے سلام کا پھیر روایت ایک روایت کے مطابق وَهُوَ الْمُخْتَارُ اور یہی کیا ہے مختار ہے بھئی وَالْإِتْيَانُ بِدْدْعَوَاتِ اِسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ اور دعاوں کو لانا یعنی دعائیں پڑھنا اِسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ یہ میت کے لئے اِسْتِغْفَار ہے یعنی اس کے لئے مغفرت کا طلب کرنا ہے سُنَّتُ الدُعَائِ اور ابتداء کرنا اللہ کی سنا کے ساتھ اللہ کی حمد کے ساتھ سُمَّ بِسْصَلَاتِ پھر سالات یعنی حضور علیہ السلام پر درود کے ساتھ سُنَّتُ الدُعَائِ یہ دعا کی سنت ہے بھئی تو لہٰذا پہلے پہلی تکبیر کے بعد سنا آئے گی پھر دوسری تکبیر کے بعد درود آئے گا اور پھر تیسری تکبیر کے بعد وہ دعا آئے گی بھئی وَلَا يَزْتَغْفِرُ لِسَّبِي اور بچے کے لئے مغفرت کی دعا نہ کرے بھئی کیونکہ بچہ معصوم ہے بھئی وَلَا تِن يَقُولُ لیکن یوں کہے بھئی یہ دعا اس موقع پر یہ دعا پڑے اگر جنازہ کسی نبالغ کا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا تو جب بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑے بھئی اللہم اجعلہ لنا فرطا فرط کہتے ہیں آگے بھیجی جانے والی چیز جو کام آئے بھئی اے اللہ اس کو آئندہ کے لئے ہمارے لئے کام آنے والا بنا دے وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا اور اے اللہ اس کو ہمارے لئے اجر بنا دے یعنی آخرت میں وَزُخْرًا اور ہمارے لئے اس کو زخیرہ بنا دے وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا اور اے اللہ اس کو ہمارے لئے شافع بنا دے یعنی سفارش کرنے والا بنا دے شافع کہتے ہیں سفارش کرنے والا اور مشفع کہتے ہیں وہ جس کی سفارش قبول کی جائے جس کی سفارش قبول تو اللہ اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا بنا دے اور ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کی جائے یہ تو اگر نبالغ بچہ ہو اور اگر نبالغ بچی ہے پھر بھی یہی دعا آئے گی بس صرف یہ ضمیریں جو مذکر کی ہیں اس کی جگہ مؤنس کی ضمیریں آ جائیں گی اور آخر میں یہ جو شافعوں و مشفعوں مذکر کے دو صیغے ہیں ان کی جگہ مؤنس کے صیغے آ جائیں گے تو دیکھئے مذکر میں تھا اللہم مجعل ہو ہا زمیر آئے مذکر کی اس کی جگہ ہا زمیر مؤنس والی آ جائے گی اللہم مجعل ہا لنا فرطن یہاں ہا زمیر آ جائے گی آگے اسی طرح و جعل ہا لنا اجرن یہاں پر بھی اسی طرح اور تیسری جگہ و جعل ہا لنا شافعہتا و مشفعہ شافعہتا و مشفعہ جنازے کی نماز کا طریقہ بیان ہو گیا کہ چار تکبیرات کا نام ہے اب عام نمازوں میں آپ ابتدا سے جیسے شریک ہوتے ہیں تو ابتدا سے تو امام کے ساتھ سارے عمال کرتے ہیں اگر بعد میں آپ آئیں بھئی بعد میں آپ آئیں مثلا ایک رکعت نکل چکی ہے عام نمازوں میں نماز جنازہ کی بات نہیں کر رہا عام نمازوں میں جب آپ آتے ہیں اور ایک رکعت نکل چکی ہے تو آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں چاہے ایک رکعت نکلی ہو دو نکلی ہو یا تین نکل گئی ہو وہ رہ گئی ہیں تو آپ آتے ہی انتظار نہیں کرتے بلکہ فورا جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر سلام جب امام پھیر دیتا ہے تو جتنی رکعتیں آپ کی نکل گئی تھیں خوت ہو گئی تھیں ان کو بعد میں آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے جنازے کی نماز میں بھی یہی ترتیب ہے کیونکہ یہ چار تطبیریں چار رکعتوں کے قائم مقام ہیں لہٰذا جو تطبیریں رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ پڑھیں گے جیسے وہاں مسبوک کرتا تھا یہاں بھی اب آپ مسبوک ہیں ایک یا دو یا تین تطبیرات آپ کی رہ گئی ہیں سمجھ میں آیا بھئی طریقہ ہاں البتہ تو ایک فرق ہے بھئی ایک فرق وہ یہ کہ عام نمازوں میں آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں امام جس حالت میں بھی ہو لیکن جنازے کی نماز میں طریقہ یہ ہے کہ آپ آتے ہی فوراں اللہ اکبر کہہ کر ساتھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ انتظار کریں گے جب امام اولی تطبیر کہے گا اس وقت آپ اللہ اکبر کہہ کر ساتھ شامل ہو جائیں گے بھئی جنازے کی نماز میں شامل ہونے کا طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو آپ اس وقت اللہ اکبر جب امام اگلی تطبیر کہے گا آپ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو امام کی چاہیے دوسری تطبیر ہے تیسری تطبیر ہے چھوٹری تطبیر ہے جو بھی تطبیر ہے لیکن آپ کی یہ تطبیر احتیطہ بن جائے گی بھئی اور باقی تطبیرات جب وہ سلام پھیر دے گا تو وہ آپ پھر مکمل کریں گے بھئی مکمل کریں گے اور باقی تطبیرات اس کے اندر اس میں پھر اسی طریقے سے وہی دعائیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے جائیں گے لیکن اگر یہ خوف ہے کہ جنازہ فوراں ہی اٹھا لیا جائے گا ادھر امام سلام ٹھیرے گا اور ساتھ ہی کیا ہوگا جنازہ اٹھا لیا جائے گا اتنی دیر میں بھی دعاوں میں مصروف ہوں گا تو میری نماز پوری ہونے سے پہلے جنازہ کو اٹھا لیا جائے گا میرے سامنے سے جنازہ ہٹ جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں بس صرف وہ تطبیرات کہیے اور سلام پھیر دیجئے کیونکہ وہ دعائیں پڑھنا مصنون ہیں جبکہ یہ تطبیرات کیا ہیں فرض ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا یہی اب بیان کر رہے ہیں اور اگر امام ایک یا دو تطبیریں کہہ چکا ہے لا يکبر آتی تو تطبیر نہ کہے آنے والا آتی اتای آتی کے معنی آنا لا يکبر آتی تو آنے والا تطبیر نہیں کہے گا حتی یہاں تک کہ امام اگلی دوسری تطبیر کہے بعد حضور اس شخص کے حاضر ہونے کے بات طریقہ سمجھ میں آگیا یہ کس کے نزدیک ہے کہتے ہیں عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وقال ابو یوسف رحمہم اللہ یکبر جبکہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں تطبیر کہے گا آنے والا وہ فرماتے جیسے عام نمازوں میں مسبوق آتا ہے اور آتے ہی شامل ہو جاتا ہے اسی طرح جنازے کی نماز میں بھی آنے والا قورن ہی تکبیر کہہ کر ساتھ شامل ہو جائے وقال ابو یوسف رحمہم اللہ یکبر حین یحضر کہ آنے والا تکبیر کہے گا جب وہ حاضر ہو جائے لئن اول لیل افتتاح اس لی کیونکہ پہلی تکبیر تو افتتاح کے لئے ہے نماز کے شروع کرنے کے لئے ہے اور مسبوق اس کو لاتا ہے یعنی اس کو کہتا ہے مسبوق کیا کرتا ہے آن نماز میں آپ آئیں دو یا تین رکھتیں ہو گئیں تو کوئی انتظار کرتے ہیں یا آتے ہی فوراں تکبیر کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں فوراں تکبیر یہاں پر بھی کہتے ہیں جیسے نماز میں مسبوق استطا والی تکبیر فوراں کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے باقی رکھتے ہیں تو نماز کے بعد پوری کرے گا جو رہ گئی ہیں لیکن تکبیر استطا میں وہ انتظار نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے آتے ہی کہہ دیتا ہے لہذا یہاں جنازہ کے اندر بھی جب آیا امام ایک کے دو تکبیریں کہہ چکا ہے تو اب امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ آتے ہی تکبیر کہہ نماز میں شامل ہو جائے بھئی جیسے عام نمازوں میں مسبوق کرتا تھا یہ کس کے نزدیک ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھئی تو یہ ان کی دلیل ہے کہ عام نمازوں میں مسبوق اس کو کرلاتا ہے اس تکبیر ستا کو تو یہاں بھی فوراں کہہ کر شامل ہوگا وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّكُلَّ تَكْبِيرٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَتِين کہ ہر تکبیر جو ہے یہاں وہ قائم مقام ہے کس کے ایک راقت کے قائم مقام ہے وَلْمَسْبُوْقُ لَا يَبْتَدِئُ بِمَا فَاتَهُ اور مسبوق ابتداء نہیں کرتا اس سے جو اس سے فوت ہو چکا جو اس سے رہ چکا ہے اس ہوا منسوخ کیونکہ وہ منسوخ ہے وہ کیا ہے منسوخ طرفین فرماتے ہیں کہ عام نماز اور اس نماز کا معاملہ بائی اعتبار مختلف ہے کہ یہاں یہ جو ہر ایک تکبیر ہے یہ کس کے قائم مقام ہے ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور یہ امام کے آنے کے فوراں بعد اگر تکبیر کہے گا تو اس سے تو مطلب ہے وہ جو ایک رکعت ایک تکبیر اس کی فوت ہو گئی تھی وہ والی تکبیر کہہ رہا ہے اس کا کیا مانا بنے گا یہاں ہر تکبیر کس کے قائم مقام رکعت کے قائم مقام تو یہ تکبیر تو نکل چکی ہے امام دعا وغیرہ جس میں بھی ابھی مصروف ہے اور یہ کیا کر دیتا ہے اگر یہ تکبیر کہے گا تو یہ کونسی تکبیر ہوگی جو فوت ہو چکی تھی تو گویا فوت شدہ جو نماز کا فوت شدہ حصہ ہے اس کے ادا کرنے میں یہ مشغول ہو گیا پہلے امام کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے کس کو ادا کر رہا ہے حالانکہ یہ منصوب ہو چکا ہے کہ آنے والا پہلے فوت شدہ حصے کو ادا کرے اور اب کیا طریقہ ہے نماز کا ابتدائی اسلام میں تھا پہلے کے جو حصہ نماز سے رہ چکا ہے اس کو آخر پہلے ادا کر لیا جائے اور پھر باقی میں کیا ہو جائے امام کے ساتھ شریک ہو جائے لیکن اب یہ طریقہ منصوب ہو چکا اب کیا طریقہ ہے کہ پہلے امام کے ساتھ شامل ہو اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو جو فوج شدہ حصہ ہے اس کی کیا کر لی جائے بعد میں قضاء یعنی اس کو پورا کر لیا جائے بھئی تو اب یہ طریقہ ہے اور یہاں پر اگر تکبیر وہ کہے گا تو اس کا مطلب ہے جو فوج شدہ حصہ ہے جو فوج شدہ گویا رکعت ہے یوں کہو اس کے ادا کرنے میں یہ لگ گیا اور حالان کہ یہ طریقہ تو منصوف ہو چکا ہے لہذا انتظار کرے جب امام کیا کرے اگلی تدبیر کہے تو یہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے دلیل سمجھ میں آگے یہ معنی ہے کہ وَالْمَسْبُوخُ لَا يَبْتَدِعُ منصوف ہے وَلَوْ كَانَ حَاظِرًا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنتَظِرُ السَّانِيَةَ بِلِ اتفاقِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَتِ الْمُدْرِقِ اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں ایک شخص ابتداء سے ہی حاضر تھا جنازے کی نماز میں لیکن امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ اس وقت اس سے تھوڑی سی سستی ہو گئی اور وہ امام کے ساتھ یہ تکبیر نہ کہہ سکا تو اب وہ تکبیر نکل گئی یا نہیں نکل گئی نکل گئی تو کیا یہ بھی اگلی تکبیر کا اب انتظار کرے پھر شامل ہو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ چونکہ ابتداء موجود تھا البتہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے فوراں تکبیر ساتھ نہ کہہ سکا تو لہٰذا یہ مدرک ہی کی طرح ہے یعنی جو ابتداء سے ہی نماز میں شامل ہوتا ہے لہٰذا یہ فوراں تکبیر کہہ لے بھئی یہ گویا اس سے یوں سمجھا جائے گا تکبیر رہی نہیں ساتھ ہی موجود ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ یہ موجود ہے جہاں اور ایک دیر سے آئے وہ الگ ہے بھئی اس کی تو تکبیر فوت ہو چکی ہے وَلَوْ كَانَ حَاظِرًا اور اگر یہ شخص حاضر تھا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَلْ اِمَامِ پس یہ تکبیر نہ کہہ سکا امام کے ساتھ لَا يَنْتَظِرُ السَّانِيَةَ بِلِتْفَاقِ تو پھر یہ اگلی دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا بِلِتْفَاقِ لَأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِ الْمُدْرِقِ کیونکہ یہ کس کے درجے میں ہے مدرک کے درجے میں ہے یعنی جو شروع سے پوری نماز کو پانے والا ہے وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتِ بِحِذَاءِ صَدْرِ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اگر مثلا کوئی صرف ایک شخص ہے یا امام ہے تو امکہ کھڑا ہونا چاہیے امام کو بھئی تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ میت کے سینے کے برابر میں سینے کے بالمقابل امام کو کھڑا ہونا چاہیے سینے کے بالمقابل تو کہتے ہیں وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتِ بِحِذَاءِ صَدْرِ اور کھڑا ہو وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے مرد اور عورت پر یعنی چاہے مرد کا جنازہ ہے چاہے عورت کا تو وہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہو مرد اور عورت پر بِحِذَاءِ صَدْرِ اس کے سینے کے بالمقابل اس کے سینے کے برابر میں بھئی سینے کے برابر میں کیوں کھڑا ہو دلیل کیا کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَوْزِعُ الْقَلْبِ اس لیے کیونکہ سینہ جو ہے وہ دل کی جگہ ہے وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَان اور دل کے اندر نورِ ایمان ہے فَيَقُونُ الْقِيَامُ عِندَهُ اِشَارَةً کیونکہ سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایمان ہے اور تو جب سینے کے برابر کھڑا ہوگا تو اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ اے اللہ اس شخص کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ اس کی مقصرت فرما دیں دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ فَيَقُونُ الْقِيَامُ عِندَهُ اِشَارَةً اِلَى الشَّفَاعَةِ پس سینے کے پاس کھڑا ہونا یہ اشارہ ہوگا اَشَفَاعَةِ لِي ایمانِهِ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی سفارش کی طرف وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ اَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِزَاءِ رَأَسِهِ اور امام آزام ابو حنیفہ رحملہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والا جو ہے وہ مرد کے سر کے برابر میں کھڑا ہو مرد کے سر کے برابر میں اس کی سید میں کھڑا وَمِنَ الْمَرْأَتِ بِحِزَاءِ وَسْتِهَا اور عورت کے وسط کے برابر میں وسط کے بالمقابل کھڑا ہو لِأَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنہُ فَعَلَكَ ذَلِكَ اس لی کیونکہ حضر انس رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایسا ہی کیا وَقَالَهُ السُنَّتُ اور فرمانے لگے یہی سنت ہے یہ امام صاحب سے ایک روایت آئی بھئی مطن میں تو کیا یا مرد یا عورت اس کے سینے کے برابر میں کھڑا ہونا چاہیے البتہ امام صاحب سے ایک روایت یہ آئی کہ مرد کے سر کے برابر میں اور عورت کے وصف کے برابر میں کھڑا ہو قُلْنَا ہم جواب دیتے ہیں صاحبِ ہدایب اس کا جواب دے رہے ہیں یعنی مطن والے روایت کو ترجیح دے رہے ہیں تو قُلْنَا ہم کہتے ہیں تاویل ہوتاویل اس کی یہ ہے کہ اَنَّ جَنَازَتَهَا لَمْ تَكُنْ مَنْعُوشَتًا کہ اس عورت کا جو جنازہ تھا وہ منعوش نہیں تھا فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حائل ہو گئے آڑ بن گئے اس عورت کے درمیان یعنی اس کی میت کے درمیان وَبَيْنَهُمْ اور ان لوگوں کے درمیان اس لئے وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے بھئی دوسری روایت کیا آئی مرد کے سر کے برابر تو عورت کے وست کے برابر میں کھڑا ہو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت کی جو میت تھے وہ منعوش نہیں تھی منعوش بھئی یاد رکھئے نعش نعش میت کو بھی کہتے ہیں میت اور اسی طرح میت کے اوپر کوئی صندوق نمع وغیرہ جیسی چیز اس کے اوپر رکھ دی جاتی مثلا عورت وغیرہ کا جنازہ ہے تو اس کو ڈھانپنے کے لئے صندوق نمع کوئی چیز بنی ہوتی وہ اس کے اوپر رکھ دی جاتی تھی تو اس کو بھی نعش کہتے ہیں وہ جو صندوق سا اوپر رکھا جاتا تابوت سا اس کو بھی نعش کہتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس عورت کا جنازہ منعوش نہیں تھا یعنی اس پر وہ اور وہ کہتے ہیں عموماً سبز رنگ کا ہوتا تھا تو وہ منعوش یعنی اس پر سبز نعش نہیں رکھی ہوئی تھی وہ تابوت نہیں رکھا ہوا تھا تو اس لئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ اس عورت کے وصف کے برابر میں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کے درمیان اور اس میت کے درمیان وہ پردہ بن جائیں کیا بن جائیں پردہ بن جائیں ان سے یہ پوری طرح چھپ جائے یہ میت بھئی عورت کی تو اس وجہ سے وہاں کھڑے ہوئے تھے ورنہ مسنون طریقہ وہی ہے کہ کہاں پر کھڑا ہو سینے کے برابر میں بھئی لیکن شارحین نے یہاں صاحبِ ہدایہ کی اس تعلیل کو رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کا یہ کہنا کہ اس عورت کا جنازہ منعوش نہیں تھا یہ درست نہیں ہے اس لئے کیونکہ باز روایات کے اندر اس کی تصریح ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے اس میں تصریح ہے اس بات کی کہ عورت کا جنازہ جو تھا وہ منعوش تھا اس پر وہ سبز رنگ کا تابوت رکھا ہوا تھا تو برحال صاحبِ ہدایہ نے یہ علیت بیان کی اور باز روایات میں واقعی اس سبز تابوت کا ذکر نہیں ملتا تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ تعلیل ذکر کر دی بھی فَإِنْ فَلَّوْ عَلَى جَنَازَتِ الرُّكْبَانًا اَجَزَأَهُمْ فِي الْقِيَاسِ اگر پڑی ان لوگوں نے جنازے پر نماز بھی رکباناً سوار ہو کر اَجَزَأَهُمْ فِي الْقِيَاسِ تو یہ کافی ہو جائے گا ان کے لئے قیاس میں یعنی قیاس کے اعتبار سے ان کا اس طرح نماز جنازہ پڑھنا کافی ہوگا لِأَنَّهَا دُعَأُمْ کیونکہ نماز جنازہ دراصل کیا ہے دعا ہے دعا ہے تو قیاساً جنازہ اس طرح کافی ہو جانا چاہیے وَفِي الْاستِحْسَانِ لَا تُجْزِهِمْ لیکن استحسان کے مطابق یہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا لِأَنَّهَا فَلَا تُمْ مِنْ وَجْهِنْ اس لیے کیونکہ نماز جنازہ من وجہ نماز ہے بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ دعا ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ نماز ہے کس اعتبار سے لِوَجُودِ تَحْرِيمَةِ تَحْرِيمَةِ کے پائے جانے کی وجہ سے جیسے نماز کی اقتدام تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اسی طرح نماز جنازہ کی اقتدام میں بھی کیا ہے تکبیر تحریمہ ہے تو بائیں اعتبار یہ نماز ہے فَلَا يَجُوزُ تَرْقُهُ مِنْ غَيْرِ عُزْرِنِ احتیاطًا پس جائز نہیں ہوگا اس قیام کو ترک کرنا بغیر کسی عذر کے احتیاطاً بطور احتیاط تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نماز جنازہ یہ دراصل دعا ہے اس کو جس حالت میں بھی دعا کر لی جائے دعا تو ہو جاتی ہے تو سواری پر سوار ہوں تو بھی جنازہ ہو جانا چاہیے لیکن استحساناً جائز نہیں ہوگا یہ کافی نہیں ہوگا بھئی کیونکہ یہ نماز ہے اور نماز کے اندر قیام ضروری ہوتا ہے تو یہاں بھی اس قیام کو چھوڑا نہیں جائے گا احتیاط کے راستے پر چلتے ہوئے وَلَا بَأَسَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَتِ اور کوئی حرج نہیں ہے اجازت دینے میں نماز جنازہ کے اندر نماز جنازہ کے اندر اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں معنی یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کا جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ پڑھ چکے ہیں بادشاہ ہے یا اس کے نائبین ہیں یا قاضی وغیرہ اور جب ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ حق دار کون ہے وہ میت کا جو ولی ہے میت کا ولی جو ہے وہ زیادہ حق دار ہے ترطیب آپ نے پیچھے پڑھ لی بھئی تفصیل گزر گئی تو اب اگر یہ ولی کسی اور کو آگے کر دیتا ہے کہ تم پڑھا دو نماز جنازہ تو کیا یہ اجازت اس کا دوسرے کو دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں دوسرے کو آگے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں بھئی کر سکتا ہے یہ اس کا اپنا حق ہے اب اگر اپنا یہ حق خود چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ آگے دوسرے کو کر سکتا ہے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے نماز جنازہ میں اجازت دینے میں لئن نتقدم حق الولی اس لئے کیونکہ آگے اس لئے کیونکہ آگے ہونا ولی کا حق ہے فیم لکو ابطالہو تو یہ مالک ہے اپنے اس حق کو باطل کرنے کا چاہے تو کیا کر سکتا ہے اپنے اس حق کو باطل کر سکتا ہے یعنی چھوڑ سکتا ہے بھی تقدیمی غیری ہی اپنے علاوہ کو آگے کر کے وَفِي بَعْزِنْ نُسَخِ لَا بَعْصَ بِالْعَزَانِ یہاں تو صاحبِ ہدایہ نے جو متن کے اندر درج کیا وَلَا بَعْصَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَتِي آگے بتلا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ یہ جامع صغیر کی جو عبارت ہے وَلَا بَعْصَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَتِي اس میں بعض نصفوں کے اندر اذن کے بجائے اذان کا لفظایا ہے یعنی زال اور نون کے درمیان علیس بھی بعض نصفوں میں ملتا ہے تو پھر کیا بن گیا وَلَا بَعْصَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَتِي تو پھر اس صورت میں اذان کا معنی ہے اعلان اعلان اطلاع دینا اعلان کرنا تو پھر معنی یہ ہوگا اور کوئی حرج نہیں اعلان کرنے میں نمازِ جنازہ کے اندر یعنی دوسروں کو بتلانا دوسروں کو بتلانا اور ان کو اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا ایسا شخص ہے کہ لوگ اس کی جنازہ کے اندر رغبت رکھتے ہوں تو پھر اطلاع دینا مستحب ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے اور سب لوگ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اور اس کا جو ان پر حق ہے نمازِ جنازہ کا وہ اس کو ادا کر دیں بھئی تو کہتے ہیں وَفِي بَعْضِ النُسَخِ لَا بَعْصَ بِالْعَذَانِ اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں یہ آیا ہے لَا بَعْصَ بِالْعَذَانِ یہ آیا ہے اَعْلِعْلَامِ اَعْلَان کا مانع بتلا رہے ہیں یعنی کہ اعلام کوئی حرج نہیں اطلاع دینے میں یعنی اعلان کرنے میں وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ اور وہ یہ اعلان کرنا کس طرح لِيَقْضُ حَقَّهُ تاکہ اس کے حق کو ادا کر دیں کونسا حق بھئی نماز جنازہ کا پڑھنا مسلمان کی یہ کیا ہے زندوں پر اس کا حق ہے تو باتاکہ لوگ حاضر ہوں اور اس کے حق کو ادا کر دیں وَلَا يُصَلَّ عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَتٍ اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کسی مرنے والے پر فِي مَسْجِدِ جَمَاعَتٍ جماعت والی مسجد میں بھئی وہ مسجد جس میں عام نماز پڑھی جاتی ہے جماعت ہوتی ہے اس مسجد کے اندر کسی جنازے پر کسی میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی دلیل اس کی کہتے ہیں لِقَوْ لِنْ نَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَهُ حضورﷺ علیہ السلام کے اس قول کے مَنْ صَلَّ عَلَى جَنَازَتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا عَجْرَ لَهُ کہ جس نے جنازے پر نماز پڑھی فِي الْمَسْجِدِ مسجد کے اندر فَلَا عَجْرَ لَهُ تو اس کے لیے اس نماز پڑھنے والے کے لیے کوئی عجر نہیں ہے وَلِئَنَّهُ بُنِيَ لِعْدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ ایک تو یہ نقلی دلیل ذکر کر دی اب عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ بُنِيَ لِعْدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ اس لیے کیونکہ یہ جو جماعت والی مسجد ہے اس کو بنایا گیا ہے لِعْدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے تو یہاں فرض نمازیں ہی ہونی چاہیئیں نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیئیں نیز دوسری وجہ وَلِئَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَلْوِيسَ الْمَسْجِدِ اور نیز اس لیے کیونکہ اس میں احتمال ہے مسجد کے آلودہ ہو جانے کا مسجد کے گندہ ہو جانے کا کہ ہو سکتا ہے کہ جنازہ لائے جائے اور جنازہ اس کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہو جائے اور مسجد آلودہ ہو جائے تو یہ بھی جنازہ مسجد میں نہیں ہوگا وَفِي مَا اِذَا قَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ اِفْتَلَفَ الْمَشَائِحُو اور اس صورت میں جبکہ میت مسجد سے باہر ہو میت کیا ہے مسجد سے باہر ہو اور نماز جنازہ پڑھنے والے مسجد میں ہوں تو اس میں اختلاف المشائخ ومشائخ نہیں یعنی فقہہ نے اختلاف کیا ہے بعض جو ہیں وہ مکروہ کہتے ہیں اور بعض مکروہ نہیں کہتے تفصیل یہ تفصیل یہ بھئی دیکھئے جنازہ مسجد کے اندر نہیں لائے جائے گا مسجد کے اندر اس کو نہیں لائیں گے کیونکہ اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا احتمال ہے اور مسجدوں کو تو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے تو ہاں البتہ اگر یہ صورت کر لی جائے یہ صورت کر لی جائے کہ مسجد کے اگلے حصے میں کوئی جگہ بنا دی گئی مسجد سے باہر ہے کوئی مسجد سے باہر حصہ ہے اور اس کی طرف ادھر سے بھی راستہ کھول دیا ہے محراب کے پاس سے اور پھر وہاں جنازہ لائے جاتا ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے باہر کی طرف سے ہی تو جنازہ کہاں پر ہے اس وقت مسجد سے باہر ہی ہے اور مسجد کے یہ حصہ اگلا اس کی طرف کھل رہا ہے اور پھر امام بھی اسی باہر والے حصے میں کھڑا ہو جائے اور کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جائیں اور باقی ساری سفیں مسجد کے اندر ہیں تو اب جنازہ بھی مسجد سے باہر امام اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی مسجد سے باہر اور باقی سارے لوگ کس میں ہیں مسجد میں تو اس صورت میں بل اتفاق مقروح بھی نہیں ہے ہاں اگر جنازہ تو مسجد سے باہر ہے اگلے حصے میں لیکن امام اور سارے لوگ مسجد کے اندر ہی ہیں تو پھر اس میں اشتلاف ہے بات کیا فرماتے ہیں مکروح ہے بات کہتے ہیں مکروح نہیں ہے بھئی تفصیل سمجھ میں آگئے وَمَنِ اِسْتَحَلَّ بَعْدَ الْوَلَادَتِ السُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّ عَلَيْهِ استحلہ کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا استحلہ کا کیا معنی آواز بلند کرنا وَمَنِ اِسْتَحَلَّ بَعْدَ الْوَلَادَتِ اور جس نے آواز بلند کی پیدا ہونے کے بعد یعنی رویا آواز بلند کرنے سے کیا مراد ہے یہاں رونا کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے وقت وہ رویا اور پھر بعد میں انتقال ہو گیا اس وقت رویا اور بعد میں کیا ہوا اس نے انتقال ہو گیا تو سمیا اس کا نام رکھا جائے گا وَغُسِلَ اور اس کو غُسل دیا جائے گا وَصُلِّ عَلَيْهِ اور اس پر نماز جنازہ پڑھ ہی جائے گی دلیل اس کی کہتے ہیں لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ جب روئے پیدا ہونے والا سُلِّ عَلَيْهِ تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی وَإِن لَمْ يَسْتَحِلَّ اور اگر وہ نہ رویا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اگر وہ رویا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر وہ نہ رویا تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تو رونے سے رونا ہی نہیں مراد بئی سمجھ میں آیا بھئی حدیث کے ظاہری الفاظ نہیں بلکہ مراد حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہونے والا زندہ تھا زندہ تھا اور پھر انتقال ہوا ہے تو پھر اس پر نماز جنازہ اس پر نام بھی رکھا جائے گا اور نماز جنازہ وغیرہ اور وہ سلسارہ کچھ ہوگا بھئی تو یہ ایک صرف نشانی ذکر کر دی گئی حدیث کے اندر ایک علامت ذکر کر دی گئی کہ زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ روے گا بچہ تو یہ ضروری نہیں بلکہ اور بھی کوئی علامت پائی جائے تو سب کا یہی حکم ہے مثلا رویا تو نہیں لیکن ہاتھ پاؤں اس کے حرکت کر رہے تھے معلوم ہوا زندہ ہے اس وقت پھر بعد میں انتقال ہو گیا بعد سمجھ میں آگئی بھئی جی تو یہاں یہ ایک نشانی بیان کی گئی نشانی بیان کی گئی تو اسی لیے اسی لیے حدیث کا وہی معنی معتبر ہوگا جو اس حدیث سے صحابہ نے سمجھا ہو فقہاں نے سمجھا ہو اگر صرف حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھا جائے تو دیکھئے یہاں صرف رونے کا ذکر ہے تو کوئی صرف حدیث کو دیکھے اور صحابہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ غلط راستے پر ہی ہمیشہ پڑھے گا بھئی جیسے یہ مثال آگئی کہ وہ دیکھے گا کہ حدیث میں تو صرف رونے کا ذکر آیا ہے اگرچہ اس بچے نے خوب اچھی طرح ہاتھ پاؤں بھی ہلائے ہیں لیکن وہ کیا کہے گا بھئی حدیث میں کیا آیا ہے رونے کا ذکر ہے اور یہ رویا نہیں ہے لہٰذا اس کو غسل بھی نہیں دیں گے نام بھی نہیں رکھیں گے اور اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے تو حدیث کے معنی کو جاننے والے وہ صحابہ ہیں اور فقہہ کرام ہیں بھئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیدا ہونے والا جو ہے جب وہ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی وَلَمْ يَسْتَحِلَّا اور اگر وہ نہیں روتا تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی وَلِأَنَّ الْاِسْتِحْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيَاتِ فَتَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ سُنَّتُ الْمَوْتَ دوسری دلیل بھی صاحبِ حدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ رونا جو ہے دلالت الحیات یہ زندگی کی دلیل ہے فَتَحَقَّ فِي حَقِّهِ تو ثابت ہو گئی اس پیدا ہونے والے کے حق میں کیا چیز ثابت ہو گئی سُنَّتُ الْمَوْتَ مرنے والوں کی سن بھئی جب یہ رویا ہے تو یہ رونا کس چیز کی دلیل ہے زندہ ہونے کی دلیل ہے فَتَحَقَّ قَفْتُ اب اس بچے کے حق میں اس پیدا ہونے والے کے حق میں بھی مرنے والوں کی سُنَّتُ ثابت ہو گئی مرنے والوں کی یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح برطاؤ کیا جائے گا جیسے ایک عام مرنے والے مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کی کیا سنت ہے اس عام مسلمان کی مرنے والے کی اس کو غسل دیا جائے گا اس کو کفن مسلم دیا جائے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا تو یہ سنتیں اس کے حق میں بھی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ یہ زندہ تھا پیدائش کے وقت وَمَنْ لَمْ يَسْتَحِلَّا اور جو نر رویا کیا مراد ہے نر رونے سے یعنی زندگی کی اس میں کوئی حلامت نہ تھی تو اُدْ رِجَفِ خِرْقَتِن تو اس کو لپیٹ دیا جائے گا ایک کپڑے کے ٹکڑے میں کرامت اللبنی آدمہ بطور احترام کے لبنی آدمہ اولاد آدم کے اولاد آدم کے احترام کے طور پر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا کہ یہ آدم کی اولاد ہے وَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کر دی وَيُغْسَلُ فِي غَيْرِ ظَاہِرٍ مِّنَ الرِّوَایتِ اور اس کو غُسَل دیا جائے گا غیرِ ظاہِرِ روایت کے مطابق بھی تو غیرِ ظاہِرِ روایت میں کیا ہے کہ اس کو غُسَل دیا جائے گا غُسَل دیا جائے گا لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِّنْ وَجْحٍ اس لیے کیونکہ یہ ایک ذات ہے بعض اعتبارات سے بعض اعتبارات سے یہ کیا ہے ایک ذات ہے تو وَهُوَ الْمُقْتَار اور یہی قول مختار ہے یہی قول پسندیدہ ہے تو ایک روایت کے مطابق کیا ہے اس کو غُسَل نہیں دیا جائے گا اور غیرِ ظاہِرِ روایت کے مطابق اس کو غُسَل دیا جائے گا اور یہی مختار قول ہے کیونکہ یہ ایک نفس ہے ایک ذات ہے بعض اعتبارات سے بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ تو مردہ پیدا ہوا تھا یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ ہوا ہو عورت کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ ہوا ہو اور بدن کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے بدن کا ٹکڑا الگ ہو جائے تو وہ تو بدن کا ایک ٹکڑا ہے پوری جان نہیں ہے لیکن بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ پوری ذات ہے کہ اس کا سر بھی ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ ہے تو اس اعتبارات سے یہ پوری ذات ہے تو لہٰذا اس کو غُسَل دیا جائے گا اچھا بھئی اب ایک دو مسائل اور جنازے سے متعلق یاد رکھئے بھئی جنازے سے متعلق بھئی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جوتے پہن کر ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جنازہ ادا کرتے ہیں یاد رکھئے ان کی یہ نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی بشرتے کے جوتے کے تلوے بھی پاک ہوں اور زمین کے جس حصے پر وہ کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہو پھر تو یہ جنازے کی نماز ان کی صحیح ہو جائے گی جو جوتے پہن کر ادا کر رہے ہیں اور اگر جوتے کا تلوہ ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں نماز نماز نہیں ہوگی یا وہ جگہ ناپاک ہے تو اس صورت میں انہوں نے جو نماز جنازہ ادا کی وہ صحیح نہیں ہاں اس کا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جوتے اتار کر ان جوتوں پر ہی کھڑا ہو جائے پھر اس صورت میں نماز جنازہ ہو جائے گی لیکن اس میں پھر یہ شرط ہے کہ جوتے کا اوپر والا حصہ بھئی ایک تلوہ ہے زمین کی طرف ایک اوپر والا حصہ ہے تو اوپر والا حصہ جس پر اس کے قدم رکھے ہوئے ہیں وہ پاک ہونا شرط ہے اگر وہ پاک ہوا تو پھر نماز جنازہ ہو جائے گی اور عموماً وہ حصہ تو کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے لیکن اگر نجس ہے پھر نہیں ہوگی بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے بھئی کہ جنازہ کے بعد آج کل بعض لوگ دعا کرواتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے یاد رکھئے یہ درست نہیں ہے یہ بیدات ہے بھئی بیدات ہے بھئی سمجھ میں ہے جنازہ جنازہ خود دعا ہے بھئی دعا اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھئے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے جب تک اس کو دفن نہیں کر دیا جاتا اس کے لئے بقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے بھئی ہاں جب دفن کر دیا جائے پھر دعا مانگنا مستحب ہے لیکن دفن سے پہلے بقاعدہ اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بالخصوص یہ جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یاد رکھئے یہ بیدات ہے بھئی اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہو فقہہ اکرام پر اور اہل حق پر بھئی بھئی عجیب باتیں انسان حیران ہو جاتا ہے بھئی اللہ تعالی نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے چودہ سو سال گزر گئے یہ دین جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بر عرب کے ریگستانوں کے اندر نازل ہوا تھا آج بھی ساری دنیا کے اندر اسی شکل میں موجود ہے بھئی لوگ آتے ہیں نینے مجتہی دین جو اپنے ذہن کے مطابق اس دین کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے کہتے ہیں یہ بات یوں ہونی چاہیے یوں ہونی چاہیے نینی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے علماء اہل حق یہ ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے ہر زمانے کے اندر جو دین کے اندر جس نے ذرہ برابر بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی یہ اہل حق اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں بھئی اپنی جانے قربان کر دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ایک ذرہ ایک نقطے کے برابر بھی کمی بیشی کی اجازت نہیں دی یہ ہدایہ ہم کس لئے پڑھ رہے ہیں کیا مقصد ہے ہدایہ پڑھنے کا کہ یہ 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 وہی دین اس کو اسی شکل میں آگے منتقل کرنا ہے جیسے ہم تک پہنچا ہے جس طرح صحابہ نے بتلایا اور جس طرح ہم تک پہنچا اسی صورت میں اس کو اگلی نسلوں کی طرح منتقل کرنا ہے بھئی تو یہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے بھئی اس کا ثبوت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی دعا ہے نا دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بھئی دعا ہے تو پھر اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہو اور جو منع کرتا ہے اس کے ساتھ جھگڑتے کیوں ہو معلوم آپ اس کو لازمی دین کا ایک حصہ بنا لیا آپ لوگوں نے اور دین کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں معلوم ہوا آپ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین پورا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پورا نہیں اترا تھا یہ ایک چیز اس میں باقی تھی اس کا اضافہ کرنا چاہئیے جنازے کے بعد دعا ہونی تو ہر بیدت اسی طرح ہے ہر بیدت گویا وہ یہی اس بات تدعویٰ ہوتا ہے اس کا سریح لفظوں میں تو نہیں لیکن اس کا عمل یہ بتلا رہا ہوتا ہے گویا اس کا عمل بتلا رہا ہوتا ہے کہ گویا دین میں کمی تھی اس چیز سے پوری ہوگی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں حالانکہ دین میں کوئی کمی نہیں دین بھئی آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں دعا آپ کہیں گے اچھی بات ہے نیکی والا کام بھئی نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ نوافل پڑھیں آپ صدقات کریں اور نیکی کے کام کریں لیکن جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو آپ دین کا جز بنانے کی اہل حق علماء کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے بھئی تو علماء نے اس دین کی خاطر بڑے قربانیاں دی اور یہ دین آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے بھئی اسی شکل میں دین کو اسی صورت میں باقی رکھنا تب ہی ممکن ہے جب درمیان سے صحابہ کے واسطے کو ختم نہ کیا جائے صحابہ کے واسطے کو برقرار رکھا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام سے صحابہ ہی نے ہمیں آگے پھر یہ دین منتقل کیا ہے تو اگر صحابہ کے واسطے کو رکھا جائے گا تو معلوم ہوا ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا ہے کیونکہ صحابہ تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو ہر عمل کے اندر اگر ہر عمل کے اندر یاد رکھئے صرف احادیث پر براہ راست نظر ڈالیں گے تو بھی انسان غلطی میں بہت سی جگہ مبتلا ہو جائے گا کیونکہ حضور علیہ السلام ایک بات فرماتے ہیں اور کوئی بھی شخص اس بات کا دوسرا معنی بھی مراد لے سکتا ہے امانہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں تو ہاں البتہ جب صحابہ کا واسطہ بیچ میں آ جائے گا کہ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے یہ دیکھو اس زمانے کے لوگ کس طرح اس پر عمل کرتے تھے یہ دیکھو جب اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر کہیں بھی دین کے اندر کمی بیشی کی گنجائش نہ رہے گی بھئی چلیے بس بی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ لیلکلام موسیقی